جیٹی آر میڈی ہاؤس ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ پہلا سوال انشاءاللہ جائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اور پوچھا ہے جی محمد وسیم صاحب نے پوچھتے ہیں اگر ایک لڑکی نے گھر سے چھپ کر نکاح کر لیا اب گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی لڑکی نے والدین کی عزت خراب ہونے کے درسے پہلے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا اور دوسرا نکاح کر لیا اگر پہلا لڑکا لڑکی کے کف میں سے ہے تو دوسرے نکاح کے بارے میں حکم کیا ہوگا اور اگر پہلے لڑکے کو اس لڑکی کے دوسرے نکاح کا علم ہوا تو اسے کیا کرنا چاہیے اور اگر یہ طلاق دے دے تو کیا دوسرے لڑکے سے جو نکاح ہوا تھا وہ درست ہو جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا نکاح اگر کف میں ہوا ہے تو وہ نکاح منعقد ہو گیا اب اس لڑکی نے جب کئی اور نکاح کیا تو وہ کا لدم ہے ٹھیک تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے شوہر کو یہ بتائے کہ میں پہلے سے منکو ہوا ہوں چاہیے کچھ بھی ہو کیونکہ اس نے بڑی مسٹیک کی ہے غلط کی ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلا شوہر ہے اس سے کہہ دے کہ مجھے طلاق دے دیں طلاق جب تک وہ نہیں دیتا دوسرے شوہر سے یہ کوئی بہانہ کر کے علیتگی اختیار کر لیں چاہیے نا بہانہ کر کے علیتگی اختیار کر لیں جیسے والدہ کی گھر جانا ہے یا کچھ بھی ایسا بہانہ کر لیں تو وہ ڈیورس دے گا اس کی پھر عدد پوری کریں تین مینسز تک شوہر کو غریب نہ آنے دیں اور پھر دوبارہ سے شوہر سے نکاح کر لیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم تجدید نکاح کر رہے ہیں دوبارہ احتیاطا ہم نکاح کر رہے ہیں یعنی اس کے سامنے پوری صورتحال کو لانا ضروری نہیں ہے اب ایک چیز ہو گئی ہے تو غلطی ہو گئی ہے تو اگر اتنی حمد نہیں ہے تو کم از کم اتنا کام کر لیں کہ شوہر سے علیتگی بھارا جو دوسرا ہے اس سے علیتگی اختیار کریں کسی بھی کوئی بہانہ کر کے پہلے شوہر سے ڈیورس لے کے عدد پوری کریں تین مینسز کے بعد پھر دوسرے شوہر سے تجدیدیں نکاح کریں یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دو گواؤں کی موجودگی میں دوبارہ سے ان سے دکا کر دی لے جائے نئے مہر کے ساتھ بہت شکریہ جی اگلا سوال آئیشہ پوچھتی ہے کراچی سے کہ میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق دی تھی اس کے کچھ ٹائم کے بعد دوسری دے دی میں شوہر کے ساتھ اسی گھر میں رہی تو کیا دوسری طلاق کے بعد نکاح ضروری تھا جبکہ ہم نے فوراں ہی صلاح کر لی تھی دوسری طلاق اگر سریح لفظوں میں دیئے جیسے یوں کہہ جو میں طلاق ہے یہ ریورس قلب استعمال کی ہے تو وہ طلاق ارجی ہوتی ہے اگر اس کے بعد دوبارہ سلو ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے آئندہ شوہر نے پھر زندگی میں کبھی بھی ایک طلاق بھی دی دی تو یہ نکاح مکمل ختم ہو جائے گا مکمل ختم ہو جائے گا بہت شکریہ جی جائیں گے مفتی آب شاہ صاحب یہ خدمت میں سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تو ان سے سوالات پوچھیں گے پہلا سوال جو ان سے جی پوچھا ہے ہمائدہ بیک صاحبہ نے پوچھا ہے پوچھتی ہیں نماز میں اگر آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت کرنا ضروری ہے یا نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے جی نماز کی حالت میں جو آیت سجدہ بڑھی جائے تو اس کا سجدہ نماز ہی میں کرنا ضروری ہے نماز کے بعد وہ آدھا نہیں ہوگا البتہ نماز کے اندر فوری طور پر کر لیں یہ بھی جائز ہے اگلا سوال آپ ہی سے پوچھتے ہیں فرمان نسیم صاحب دہلی سے نماز کی حالت میں اگر موبائل جیب سے نکال کر رنگ ٹون بند کر دی یا سوچ چوف کر دیا تو نماز کا حکم کیا ہوگا جی اس جزیہ کے حکم سے پہلے اصولی بات سمجھنی چاہیے اصولی بات یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی عمل کثیر یعنی زیادہ کام زیادہ عمل کر لے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی اور اگر قلیل عمل یعنی چھوٹا یا تھوڑا کام کیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو اب عمل کثیر کونسا ہے اور قلیل کونسا ہے اس کے حوالے سے فقہا کی تعبیرات اگرچہ مختلف ہیں لیکن حاصل ان کا اس لحاظ سے ایک ہے کہ وہ عمل کثیر کی مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا ہے تو ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں دو ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے جو ایک حاج سے انجام پا جائے گویا وہ قلیل عمل ہے تو اس تعریف کے لحاظ سے یہ جو موبائل کے سوچ آف کرنا ہے یہ کثیر عمل میں نہیں آتا ہے لیکن اس میں چونکہ دوسری تعبیرات بھی ہیں اور ایک اور تعریف کے یہ ہے کہ ایسا کام کے جس کو کرنے والے کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ وہ نماز میں نہیں ہیں تو یہ تعریف بھی کی گئی ہے تو جب یہ تعریف بھی کی گئی ہے تو اس تعریف کی روح سے بعض اوقات اگر موبائل میں آدمی کوئی مختلف آفشنز دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اگلی سے کام کر رہا ہو تو لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسی صورتحال میں موبائل کو جیب کے اندر ہی سوچ آف اگر کر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے بارال نکال کے اگر کسی نے سوچ آف کیا ہے تو ایک تعریف کی روح سے یہ کثیر عمل بنتا ہے ایک کی روح سے قلیل عمل بنتا ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی احتیاطاً نماز کو لوٹا دینا چاہیے نماز کو لوٹا دینا چاہیے بہت شکریہ جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں اس میں گرامی مفتی صحف اللہ صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامع تشیر کراچی کے آج مارس صاحب موجود ہیں اور سوال پہلا پوچھائے جی مہین خان صاحب نے کراچی سے اگر غسل کرنا ہو اور ناک نزلے کی وجہ سے بند ہو تو پانی کس حد تک ڈالنا ہوگا غسل کے فرائز کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے جی غسل کے فرائز تین ہیں ایک تو یہ ہے کہ ناک میں یہ جو نرم ہڑی ہے یہاں تک پانی پہنچانا اور موہ میں اچھی طرح پانی پہنچایا جائے اگر غرا کر لیا جائے تو بہتر ہے یعنی اچھی طرح موہ کے جتنے بھی حصے سب تک پانی پہنچے اور پورا جسم یہ پانی سے گیلا ہو جائے یعنی اس پر پانی بہ جائے اور کوئی حصہ خالی نہ رہے جہاں تک انہوں نے بات کیا ہے کہ زکام کی حالت میں ناک بند ہوتا ہے تو اس میں کیسے ناک میں پانی ڈالا جائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں عام حالات میں زکام بھی ہوتا ہے تو آدمی جب پانی ڈالتا ہے تو نرم ہٹی تک بہت آسانی پانی پہنچ جاتا ہے کوئی بہت زیادہ گہرائی تک اور بہت پیچھے نہیں لے جانا جس کی وجہ سے کوئی ان کو دشواری ہو تو اس لئے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں پریشانی کی کوئی بات بہت شکریہ اگلا سوال محمد عمید صاحب پوچھنا شاہرین جی کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس لئے جنابت میں تاخیر کرنے سے جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ گلتا ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حریرہ چھپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب وہ آئے تو پوچھا کہ کہاں گئے تھے تو کہلیں گے یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت مطا غسل نہیں کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سلام نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتول باری میں لکھا بھی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ غسل کر لیتا ہے تو اس تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معمول آتا ہے حدیث مبارکہ میں تو بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو غسل فرما لیتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا صرف غضو کر لیتے تھے تو اس طرح کے بھی وہ روایات ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اگر غسل جنابت میں غسل کا موقع نہ مل رہا ہو ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہو تو ایسی صورت میں وضو کر دینا چاہیے وضو کر کے کھانا پینا یا چلنا پھرنا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے غسل نہیں کیا یا غسل نہیں کیا تو اس کو ہر ہر قدم پر گناہ ہو رہا ہے تو جو بات انہوں نے لکھی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بہت شکریہ جی ناظرین مکرم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پرگام میں آپ کے سوالات شامل کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ جائیں گے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیش کے اوپر اس کے کمنٹ بار میں جو چل رہے ہیں اس کی کمنٹ بار میں آپ کے اپنا سوال اپنا نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ انشاءاللہ وہ لکھنا ہے جلز یا بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا ابھی ہم جائیں گے مفتی تاریخ محصول صاحب کی خردت میں اور سوال پوچھا ہے جی راو حامد رضا صاحب نے پاک فتن سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایسے قوانین بن چکے ہیں جس میں عورتوں کو زیادہ سہولت دی گئی ہے اکثر جب بھی میہ بیوی کے درمیان تھوڑا اور جگڑا ہوتا ہے تو عورت اور اس کے لوائکین مسئلہ سلجانے کی بجائے عدالت میں خولہ کا کیس دائر کر دیتے ہیں اور عدالتیں بھی مروجہ قانون کے مطابق یہ طرفہ خولہ کی دگری جاری کر دیتی ہیں کیا اس طرح سے جو عدالت کا یہ طرفہ دگری جاری کرنے سے یہ جو خولہ ہے یہ خولہ ہو جائے گا یا شوہر کی مردی کے بغیر خولہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم خولہ تو اصل میں تو ایک ایگریمنٹ ہے قرآن کے مطابق سورہ بغرہ میں اللہ نے خولہ کا تذکرہ کیا کہ عورت اپنی جان چھوڑا سکتی ہے فی مفتدد بھی اس رقم کے ذریعے جو وہ شوہر کو دے گی تو وہ رقم مہر ہوتی ہے کہ مہر دے کے یعنی ایگریمنٹ کر کے اور ایگریمنٹ ظاہر ہے جانے بین سے ہوتا ہے تو اس میں شوہر کا راضی ہونا ضروری ہے تو آج کل عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں نام تو خولہ کا ہے لیکن علماء کہتے ہیں اگر ہم اس کو خولہ نہ سمجھے بلکہ فسخے نکاح کہہ دیں عدالت کو تو نہیں پتا خولہ کیا ہوتا ہے فسخے نکاح کیا ہوتا ہے تو فسخے نکاح اگر ہم اس کو فرض کر لیں خولہ تو یہ بنتا ہی نہیں ہے جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا اس کو خولہ کہنا ہے لفظ کا غلط استعمال ہے تو چلے ہم فرض کر لیتے ہیں عدالت خولہ کا لفظ استعمال کر رہی ہے مگر نکاح فسخ کر رہی ہے تو فسخے نکاح کی بھی شرطیں عدالت کے اکثر کیسز میں نہیں پائی جاتی ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت میں جج کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح خود ختم کر دے لیکن عدالت کے جو اکثر فیصلے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان میں اس کا عدالت خیال نہیں کرتی ہے بلکہ جو ابھی لاؤ چل رہا ہے وہ لاؤ جو مشاہدے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے عورت کو ہر طرح سے بہرحال نکاح ختم کرنا ہی ہے چاہے وہ جو الزامات شوہر پہ لگا رہی ہے وہ الزامات ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کوئی الزام نہیں ہوتا بس وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ تو بھی عدالت یعنی خلا کی ڈگری عورت کو دے دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں خلا نہیں ہوگا اور عورت کے لیے کہیں اور نکاح کرنا بلکل جائز نہیں آج ہی اثر کی نماز کے بعد میں نے نکاح پڑھانا تھا تو پتہ یہ چلا کہ جی عدالت نے طلاقی آفتہ خاتون کا نکاح تھا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے عدالت سے خلا لے لیا ہے اور اس بیس پر وہ اب کہیں اور شادی کر رہی ہیں تو میں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا کیونکہ میرے سامنے وہ جو کیس آیا میں نے کہا بھئی یہ تو پہلا نکاح یہ بھی ختم نہیں ہوا تو میں نے ان سے کہا کسی بڑے دینی ادارے سے رابطہ کریں پہلے وہاں ریٹن فتوہ لیں کہ یہ خلا شریعت میں مطور ہے بھی یا نہیں ہے تو جو بھی عدالت سے خلا لیتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس خلا کی ملک کے بڑے بڑے دینی اداروں میں آپ اس کو بھیجیں وہ اگر وہاں سے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ عدالت نے شریح حدود کا خیال کیا ہے تو پھر تو آپ کہیں اور نکاح کر سکتے ہیں ادروائز آپ کا پرانا نکاح باقی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ کی اختلاف نہیں ہے کوئی دیوبندی بریل بھی یا لیتا ہے سب کا اجمعہ اس پر اور دوسری بات یہ کہ بہتر یہ ہے کہ جب کسی عورت کو کسی مرس ایلیت کی چاہیے تو پہلے وہ عدالت جانے کے بجائے پہلے وہ علماء سے رابطہ کرے تاکہ وہ عدالت جانے سے پہلے ہی اس کو بتا دے کہ آپ کا یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا آپ کو یہ رائٹ ہے بھی یا نہیں ہے ہے تو پھر صحیح پروسس کیا ہے اس کا تو پہلے سے وہ اس پروسس کے تحت آپ جب کیس داخل کریں گے تو وہ انشاءاللہ پھر وہ بعد میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ مشکلات نہیں ہوں گی انشاءاللہ بہر شکریہ جی اگلا سوال ہے شعیب خان صاحب پشاوت سے پوچھتے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب سے کیا کسی سے جنوب کی نوب پر طلاق لی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے جی دیکھیں حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت مزہ بھی حقیقت تو مزہ بھی جب حقیقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کا مدار زبان پہ رکھا ہے آپ کی نیت پہ نہیں رکھا تو جب جبری طلاق کسی سے جب زبان سے دلوائی جائے گی تو آپ اس میں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ طلاق کی الفاظ زبان سے تو نکال رہے ہیں مگر آپ طلاق کے حکم پہ راضی نہیں ہیں تو طلاق میں شریعت نے چونکہ زبان پہ مدار رکھا ہے حکم پہ رکھا ہی نہیں ہے مدار تو اس لیے جب گن پوائنٹ پہ بھی اگر زبان سے طلاق نکلوائی جائے گی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جب حالت اکرام میں کفر معاف ہے بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ تو کلمہ کفر جب کسی نے نکال لیا تو اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرتے تو طلاق پہ کیسے مواخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ جو کفر سے کم درجے کی چیز ہے تو یہ دو چیزوں کو خلط ملت کیا جاتا ہے کفر کا تعلق دل سے ہے زبان اس کی ایک اکاسی کرتی ہے تو تبی قرآن میں آتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ کسی سے زبردستی کلمہ کفر نکالا گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہوگا اسے گناہ نہیں ہوگا بشرتے کے دل میں اس کے ایمان ہو تو کفر کا تعلق دل سے ہے زبان اس کی ایک اکاسی کرتی ہے دل کی تو جب حالت اکرام میں انسان یعنی جبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر تو وہ زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے دل میں راضی ہوتا ہے جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے الفاظ سے ہے یعنی اس کا تعلق ہے زبان سے الفاظ سے ہے تو اس میں دل تبھی دل میں نیت نہ بھی ہو تو طلاق واقع ہو جاتی کیونکہ اس میں نیت پرمدار نہیں ہے تو حالت اکرام میں زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے اکھٹی تین طلاقیں دے دی ہیں تو گناہگار نہیں ہوگا وہ کیونکہ کفر جب کا گناہ معاف ہو جاتا ہے ایسی صورت میں تو طلاق کا گناہ بھی بتریخ علمہ معاف ہوگا گناہگار نہیں ہوگا لیکن نکاح بہارل اس کا ختم ہو جائے گا البتہ کسی کو ایسا خطرہ ہو کہ اسے یہ ڈر ہو کہ کوئی گن پوائنٹ پر اسے طلاق لے لے گا تو اس میں کچھ تدبیریں ہیں کچھ ہیلیں ہیں جن سے طلاق سے بچا جا سکتا ہے تو وہ ایسی صورت میں علمہ سے رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے ان سے بہت شکریہ جی جائیں گے جی مفتی آبی شاہ صاحب کے خدمت میں اور سوال ہے جی عارف خان صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئیت سے کیا میں اپنی زمین پر نیچے مسجد اور پہلی منظر پر گھر تعمیر کر سکتا ہوں جی اس کی اجازت ہے شریعت میں جی نہیں مسجد کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ تحت السرا سے لے کے الانان السما یعنی زمین سے کی بیچ لے حصے سے لے کے اسمان تک وہ ساری مسجد ہوتی ہے تو عام حالات میں مسجد کے اوپر یا نیچے کسی کا گھر نہیں ہو سکتا ہے بس بعض صورتوں میں بعض ایسی یعنی گنجائش علماء نے دیئے کہ جو مسجد کے مسالے سے متعلق کوئی دکان یا کوئی گھر وغیرہ ہو جیسے امام موازن کا اور پہلے سے نیت کر لی گئی ہو تو اس کی گنجائش دی گئی ہے تو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ امام یا موازن ہے یا نہیں ہے لیکن مطلقاً انہوں نے حکم پوچھا ہے تو مطلقاً جواب یہی ہے کہ یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں بہت شکریہ جی اگلا سوال آپ سے محمد عبران صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں مسواق جب چھوٹی ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے یا اس کو پھینکا جا سکتا ہے جی مسواق بحیثیت مسواق مسواق کا احترام ضروری ہے لیکن مسواق جب بلکل چھوٹی ہو جائے تو وہ مسواق باقی رہتی نہیں ہے یعنی مسواق کے کام پر وہ نہیں آتی تو اس کو کسی پاک جگہ میں ڈال دینا چاہیے اس میں شہران کوئی علج نہیں کوئی علج نہیں ہے بہت شکریہ جی جائیں گے مبتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی علی امانت صاحب نے پوچھتے ہیں میں فجر کی نماز کے وقت وضو کرتی ہوں اور اس کے بعد سوکس پہن لیتی ہوں اور سارا دن انہی سوکس پر مسا کرتی ہوں کیا انگرلی یہ ٹھیک ہوگئے جی اگر سوکس لیدر کے ہوں یعنی چمڑے وغیرہ کے ہوں تو ان پر تو مسا کیا جا سکتا ہے اور مقیم جو ہے ایک دن رات وہ مسا کر سکتا ہے لیکن اگر وہ لیدر کے نہیں ہوں بلکہ نیلون کے ہوں یا سوتی کپڑا اونی کپڑا جو آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو اس طرح کے جو ہیں ان میں فقہا کی جو بتائی ہوئی شرائطیں وہ نہیں پہی جاتی یعنی یہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ خود یہ سوکس ہے اس کو زمین پر خود کھڑا کیا جا سکے یا اس سے پانی نہ چھنے اور اسی طرح اس کو پہن کر کچھ کلومیٹر چلا جا سکے تو اس وجہ سے جو مروج ہے آج کل اونی یا سوتی یا نیلون کے آج کل اب تک جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو ان میں خفین یعنی موضوع والی وہ جو خصوصیات ہیں وہ نہیں پہی جاتی اس لئے ان میں جائز نہیں تو اگر چمرے کا موضوع ہو یا نیچے چمرہ لگا ہوا جس کو فقہ اکرام مناعالین سے تعبیر کرتے ہیں تو ایسی کوئی صورت ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جرابیں جیسے ہمارے عام طور پر چلتی ہیں تو ان کے اوپر مسہ ٹھیک نہیں ان کے اوپر مسہ ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ جی تفصیلی جواب دینے پر اگلا سوال ریحان مغل صاحب آپ سے پوچھنا شاری جی اگر شرط پر کھوپڑی اور ہڈیوں کی تصویر بنی ہو تو کیا یہ تصویر کے حکم نہیں ہوگی اور اس میں اگر نماز پڑھے یہ تو اس کا حکم کیا ہوگی دیکھیں کھوپڑی یا ہڈیوں وغیرہ کی جو تصویر ہوتی ہیں تو یہ تصویر ممنوع کے زمرے میں ویسے تو نہیں آتی کیونکہ پوری شکل نہیں ہوتی صرف کھوپڑی ہوتی ہے لیکن اس میں کئی اور وجود سے ممانات ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو زینسٹ یہودی ہیں ان کی فریمیسنری تحریک ہے تو ان کی جو مختلف سمبلز ہیں ان میں سے یہ کھوپڑی اور بورنز کراسز اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو عام طور پر جو شرٹ سے بنی ہوتی ہیں شرٹ پر بنی ہوتی ہیں وہ انہی کا ایک سمبل کے طور پر ہوتی ہیں اس وجہ سے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی انسانی آزا کھوپڑی ہو یا کچھ بھی ہو تو انسانی آزا کو ایسے انداز میں اس کو ڈیزائن کرنا جس سے ایک بے حرمتی کا پہلو نکلے تو یہ بھی ٹھیک نہیں تو ان وجوہ کی وجہ سے ان کو عام حالات میں بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اور بالخصوص نماز میں ایسی شرٹ پہن کر نہیں ہو کرنا چاہیے بہت شکریہ جی مفتی تارک مسعود صاحب کے خدم میں جائیں گے سوال ہے جی شویف خان صاحب کا پشاور سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کو سات سال سے پہلے نماز کا نہ کہیں کیا اسے الٹے کام اسے بھی نہ روکا جائے سات سال سے پہلے بچے کو نماز کا حکم نہ دیں لیکن الٹے کام اسے بھی نہ روکا جائے ایسا نہیں ہے الٹے کام کی نویت دیکھی جائے گی جیسے بچہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو اخلاق و عداب تو بہت پہلے سے سکھانے پڑتے ہیں ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے چھوٹا بچہ جب جمعی لینا بلکل دودھ پیتا بچتا اس کے موہ پہ خود ہی ہاتھ رکھ دے تاکہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو خود عادت پڑ جائے گی کہ موہ جب کھولا جاتا ہے تو ہاتھ بھی رکھا جاتا ہے موہ کے اوپر تو وہ تو اتنے چھوٹے بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے سات سال سے پہلے بچے کو بھی عداب تمیز اور یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گے سکھائی جا سکتی ہیں بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی مسعود علی صاحب نے راولپنڈی سے حدیث میں عورتوں کے جو عورتوں کے اونٹ کے کوہان کی طرح یہ جو بال بنائی جاتے ہیں ان کی سختی سے ممانت آئی ہے اس سے مراد کیا ہے جی مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کا جوڑا سر کے اوپر بنائیں یا کسی بھی طرح سے اپنے بالوں کو اوپر سے اٹھائیں عورت پر لازم ہے کہ اپنے بال یا تو بیچ کی مانگ نکالے یا سارے بال پیچھے پھیک دیں سر کے اوپر اٹھائے نہیں بال تو کوہان اٹھیوی چیز کو کہتے ہیں تو عورت کے لیے سر کے اوپر کسی بھی اسٹائل میں بالوں کو اٹھانا جیسے پف بنا لیتی ہیں اوپر کی طرف کر لیتی ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال جائیں گے جی مفتی آبیر شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جی خالد منصور صاحب راول پنڈی سے اگر نفلی روزہ میں دان یا پیٹ میں سخت درس شروع ہو جائے تو کیا روزہ توڑا جا سکتا ہے جی جی نفلی عبادت بھی جب ایک مرتبہ بندہ شروع کر لیتا ہے تو وہ اس پر واجب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اول تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ پورا کیا جائے اور درد اگر ہو رہا ہے دانت میں یا پیٹ میں تو اس کے لیے جو متبادل ایسے ذرائع ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انجیکشن لے لیں تو ان کو اختیار کرنا چاہیے بارال اگر ان ذرائع سے بھی اس کو قابونہ کیا جا سکے اور مجبوری ہو یعنی غیر معمولی تکلیف ہو تو روزہ توڑ دینے کی صورت میں بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی بعد میں قضا واجب ہوگی بہت شکریہ تین نمبر سوال بھی رہ گئے تین نمبر سوال سوال یہ ہے مدسر تنوری صاحب کہہ جی کراچی سے ہماری مسجد کے امام صاحب ہر نماز مقررہ وقت سے ایک یا دو منٹ جو ہے وہ لیٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات مقررہ وقت سے ایک منٹ پہلے بھی کھڑی کر دیتے ہیں کیا ایسا کرنا دھوست ہے نہیں اس مسجد میں بچوں کو لے جانا کیونکہ وہ وقت سب کو معلوم ہوتا ہے تو اس وقت میں سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب کی جماعت کے ساتھ نماز یقینی ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو اس لیے جو اس میں شک نہیں ہے کہ امام صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے تو نماز بالکل کھڑی نہ کریں البتہ تاخیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں بھی اگرچہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے تاخیر نہ ہو کیونکہ ان کی تاخیر کی وجہ سے سب لوگ کو انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی جگہ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف اگر وہ کبھی انسان ہیں کسی عذر سے تاخیر ہو ہی جاتی ہے خاص طور پر ایک دو منٹ کی جو تاخیر ہے تو اتنی تاخیر اگر ان سے ہو جاتی ہے کبھی کبار تو عوام کو اس کو برداشت کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ امام صاحب سے ایک یا دو منٹ کی بھی اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ گڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ رویہ بالکل نامناسب ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر امام بکسرت تاخیر کرتے ہیں یا بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں تین چار پانچ منٹ تک اوپر تو پھر اس کو عدب کے ساتھ طریقے سے بات کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کا کیا حکم ہے تو ایک تو وہ چھوٹا بچہ ہے جس کو اس کی سمجھ نہیں ہے پاکی نا پاکی کی اور مسجد کے عداب کی تو ان بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے عام طور پر چھ سات سال سے پہلے بچہ وہ نہ سمجھ کراتا ہے جب سات سال کا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھدار بچہ کہلاتا ہے اس کو مسجد میں لانا چاہیے تربیت کے لیے لیکن اس میں پھر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ کھڑے کریں اور شرارتیں اور شور وغیرہ اس کو مسجد میں نہ کرنے دیں بہت شکریہ مفتی صیف اللہ صاحب کے حدنوں میں جائیں گے اور سوال ہے جی سید اظہار علی صاحب کا شریعت میں مفت صاحب کتنے فاصلے پر سفر کرنے سے نماز قضاء پڑھنی ہوتی ہے اور یہ فاصلہ جس زندہ سے شروع ہوتا ہے وہ بھی بتا دیجئے یعنی کتنے فاصلے پر قصر پڑھنی ہوتی ہے تو تقریباً اٹھتر کلومیٹر تو اٹھتر کلومیٹر کا فاصلہ جب تاہ کرنا ہو اور پندرہ دن سے کم وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر قصر نماز پڑھی جائے گی اور دوسری بات کہ کہاں سے یہ شروع ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ جو شہر کی حدود ہیں وہ ختم ہونے کے بعد آگے جب وہ نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھ سکتے ہیں اگرچہ ابھی تک اتنے اٹھتر کلومیٹر نہیں ہوئے ان کی نیت اٹھتر کلومیٹر کی ہے لیکن راستے میں آبادی کے بعد شہر کی آبادی کے بعد وہ بڑھنا چاہے تو قصر پڑھ سکتے وقتوں نے بہت شکریہ سوال پوچھے جی صلیم اختصر صاحب میں آپی سے پوشن چاہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہیے بہت سارے علماء اکرام وآلہ ہی نہیں کہتے دیکھیں یہ دروش شریف کا معاملہ ہے اور دروش شریف کے مختلف سیغے ہیں حضرت شیخہ علیہ وسلم مولا نے پَزَلِ حمال میں چالیس کے قریب سیغے جمع کیے ہیں تو وقت کی مناسبت سے کسی بھی طرح سے کہا جا سکتا ہے یہ جو لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں تو ان کی پرسپشن ہے یا ان کی سوچ ہے یہ درست نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلمہ یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ بھی کہتا ہے تو وقت کی مناسبت سے کوئی آدمی جیسے کہہ سکتا ہے یا جس کی جو روٹین ہے تو ان سب سے دروشریف ادا ہو جاتا ہے کسی عالم دین کو یہ سمجھنا کہ چونکہ وہ اس انداز سے کہتا ہے لہٰذا یہ ان کا کہنا ٹھیک نہیں یہ غلط سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی تاریخ مسعود صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی واصف محمد صاحب نے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جہاں دف بجانے کی اجازت ہے وہاں ڈانس کرنا جائز نہیں ہے اگلا سوال عبدالمنان صاحب انڈیا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں قبر کی گہرائی شرم کتنی ہونی چاہیے آج کل عرف میں مشہور ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ مردہ بیٹھ جائے کیا یہ صحیح مسئلہ ہے قبر کی گہرائی سے متعلق کوئی روایت تو ہمیں نہیں ملی لیکن یہ کہ فقہاں نے ذکر کیا ہے کہ اتنی گہرائی کا مسکم ہونی چاہیے جو انسان کے آدھے دھڑ کے برابر ہو اور بعض لوگ یہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنی ہو کہ مردہ بیٹھ جائے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مردہ بیٹھے گا وہ تو برزخ کا بیٹھنا ہے اور برزخ کا لیٹنا ہے اس میں حصی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا ہے ایسے بیٹھتا ہوا کہ ہم اس کو اتنی سپیس دیں کہ وہ بیٹھ سکے تو وہ اس لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنی گنجائش ہو کہ دفنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ تو ہے کہ قبر کی توہین نہ ہو سکے اب اگر کم گہرائی میں دفن کیا جائے گا تو کوئی جانور کھو دے قبر کو یا ویسے ہی پانی سے تھوڑی سی گر جائے تو میت کھل چکتی ہے تو اس لئے کہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم اتنی گہرائی ہو تاکہ قبر آرام سے کھل نہ سکے اور زمین کے اندر میت دفن ہو جائے مفتی آب شاہ صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں گشرا آمد کراچی سے دو سال کے لئے بی سی ڈالی جائے لیکن ابھی اتنی اماؤنٹ نہ نکلی ہو جتنی کی بی سی ڈالی گئی ہے تو کیا یہ جو اماؤنٹ جمع ہو چکی ہے اس پر زکاة دینا ہوئی ہے نہیں یہ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی نے کسی کو کوئی قرضہ دیا ہوتا ہے تو اس قرضے کی زکاة بھی اس کے ذمہ میں لازم ہوتی ہے بشرتے کہ وہ بقدر نصاب ہو یا دوسرے اموال کے ساتھ مل کے نصاب تک پہنچ جاتا ہو تو یہ جو بی سی ڈالی جاتی ہے اس میں بھی جو رقم ہم دیتے ہیں اس کی شریعہ حیثیت قرضے کی ہوتی ہے تو اگر ابھی تک بی سی نہیں نکلی ہے تو وہ ان کا قرضہ ہے اور اپنے دیگر اموال کی زکاة جب یہ دیں گے تو اس کے ساتھ اس کی زکاة بھی دینے ہوگی اس کی زکاة بھی دینے ہوگی بہت شکریہ سوال پوچھتے ہیں جی محمد آماد صاحب کو ہار سے ایک زمین میں میں نے جو ہے وہ قرائے پہ لینی ہے مالک سے بات کی ہے کہ اس زمین پر مجھے چار دیواری بنا کر دیں تو میں اسے مہانہ دو ہزار قرائے دوں گا اگر میں اس پر خود جب چار دیواری بنا لیتا ہوں تو پھر مہانہ ایک ہزار قرائے دوں گا جب تک چار دیواری کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے اسے قرائے نہیں دوں گا کیا یہ صورت جائز ہوگی اگر نہیں تو اس کی جائز صورت کیا ہوگی دیکھیں یہ اس کا جواب اس پر موقع ہے کہ اس جیسی زمین کا قرائے یعنی اگر اس پر چار دیواری نہ ہو تو کتنا ہوتا ہے اور اگر چار دیواری کے ساتھ ہو تو اس کا قرائے کتنا ہوتا ہے اگر اس جیسی زمین کا قرائے چار دیواری کے بغیر ایک ہزار روپے ہی ہے جو یہ تے کر رہے ہیں تو پھر ان کا اس طریقے سے معاملہ کرنا جائز ہے کہ یہ ان کو کہیں کہ یا تو آپ چار دیواری بنا دیں تو میں دو آزار قرائے شروع سے ہی دوں گا اور اگر آپ نہیں بناتے ہیں تو میں چار دیواری بنا دوں گا یہ میں آپ کے لئے بناوں گا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو میں قرضہ دے رہا ہوں گا اور یہ رقم میری آپ کے ذمہ میں ہو جائے گی جتنا خرچہ میں چار دیواری پر کروں گا بعد میں قرائے داری کا معاملہ شروع ہونے کے بعد میں پہلے اس کو کاٹوں گا قرائے داری کروں گا لیکن ایسی صورت میں ان کو قرائے مارکی ٹریٹ کے مطابق ہی تے کرنا ضروری ہوگا تو اگر چار دیواری والی جگہ کیا قرائے مارکی ٹریٹ کے مطابق دو آزار ہے تو پھر ایک آزار قرائے رکھنا جائز نہیں ہو جائز نہیں ہو بہت شکریہ اگلا سوال جائیں گے جی مفتی صحیف اللہ صاحب کے حدمت میں اور بنت حوا اسلام آباد سے پوچھنا چاہئے ہیں حدیث کی عروض سے روزانہ دو سو دفعہ صورت اخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے جی جی روزانہ دو سو بار صورت اخلاص پڑھنے کی مختلف فضیلتیں آئیں ہیں ایک رویت میں ہے کہ پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں ایک رویت میں ہے کہ دو سو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک رویت میں ہے کہ پچاس سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن یہ بھی روایات ہیں ہماری معلومات کے حد تک تقریباً وہ سب ہی ضعیف ہیں یعنی ان کو فضائل کا مسئلہ ہے آدمی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ یقین رکھنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہئے البتہ اور جو صحیح روایات میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہائی قرآن قرار دیا ایک روایت میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں آج آپ کو تہائی قرآن سننا ہوگا تو آپ آئے اور صورت اخلاص پڑھی اور چلے گئے تو صحابہ اکرام کہنا کہ آپ نے تو تہائی قرآن کا کہا تھا پھر آپ واپس تشریف لیا تو آپ نے بتایا کہ میں نے آپ کو صورت اخلاص سنائی تو اسے تہائی قرآن ہی جو ہے نا گویا کے سنا دیا تو صورت اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہیں تو وہ صحیح روایات سے ثابت ہیں یہ جو دو سو بار پڑھنے والی روایت ہے تو یہ تقریبا جتنی روایتیں سندن ضعیف ہیں لیکن فضائل کے معاملے میں گنجائش ہوتی ہے تو اس لئے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا یہ بہت پہتا ہے اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں گنزہ کراچی سے سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو اور کینیڈا چلی جاؤ کیا اس جملے سے بلا نیت طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں یہ جو ایک محورہ ہے اردو میں جب یہ کہا جائے کہ مجھ سے طلاق لے لو اور چلی جاؤ کینیڈا تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ لو مجھ سے طلاق اور چلی جاؤ گویا کہ آدمی طلاق دینا چاہ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ کہ مجھ سے طلاق لے لو یعنی اگر تمہیں شوق ہے طلاق لینے سا تو مجھ سے طلاق کی ڈیمانڈ کرو میں طلاق دے دوں گا پھر اس کے بعد چلی جاؤ گی تو ظہر ہے کہ ان دونوں معنی میں فرق ہے تو اگر کسی آدمی کی طلاق دینے کی نیت تو اس کی نیت یہ ہے کہ یہ طلاق لو اور جاؤ پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا حل تو یہی ہے کہ مجھ سے طلاق لے لو پھر تم کنیڈا چلی جاؤ تو ایسے موقع پر شوہر سے قسم لی جائے گی اگر واقع وہ حلفا یہی کہتا ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ ان سے طلاق کا مطالبہ اگر بیوی کرنا چاہتی ہے تو کر لے تو اگر یہ نیت تھی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہو شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال پوچھا ہے عبدالعزیز صاحب نے اور پوچھتے یہ ہیں کیا مرد اور عورت کی قبر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے نہیں جی مرد اور عورت کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہے قبر سب کی ایکی جیسی ہوتی ہے سب کی ایکی جیسی قبر ہوتی ہے شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے فاطمہ عباسی نے بعض لوگ جہاں خود کو اہل سنت کہنے والے یعنی خود کو اہل سنت کہنے والے کچھ لوگ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں انہیں باغی کہتے ہیں اور یہ الزام تو ان پر مشہور ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن ممبر سے گالیاں دلواتے تھے برائیم اروانی اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ واضح فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو ماز اللہ ممبر پر گالیاں دلواتے تھے یہ گالیوں کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے جب انسان کی سوچ نیگیٹیو ہوتی ہے تو وہ کسی سے آپ کو ذاتی بوز ہے تو آپ نے اس کی ہر روایت کا غلط مطلب نکالنا ہے اگرچہ اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہو بعض لوگوں کو حضرت معاویہ سے ذاتی بوز ہے تو انہوں نے ان روایتوں کو گھسیٹ کے ایسا مفہوم نکالنا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے گالیوں سے کرنا ہے تو الفاظ جو صحیح کسی روایت میں اگر لفظ آئے تو یشتمو کا لفظ ہے اور یشتمو کا لفظ صرف گالیوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ سست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سخت سست کسی کو کہہ دیا جائے پر آپ کسی بھی طرح کا اعتراض کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں برا بلا کا لفظ بھی اردو میں بہت سارے معنوں میں آتا ہے میں نے آپ کی پولیسی پر اعتراض کیا تو یہ بھی یہ ہے کہ گوئے میں نے آپ کو غلط قرار دیا تو یہ راوی نے جو راوی کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے اس نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں تو ان الفاظ کا اردو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور تاریخی حقائق اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت تفصیلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو ممبر پر گالیاں نہیں دلواتے تھے اور شتم کا جو لفظ ہے اس کے عربی لغت سے انہوں نے حوالے پیش کی ہیں کہ شتم کا معنی گالیاں نہیں ہیں گالیاں بھی ہو سکتا ہے لیکن یقینی معنی نہیں ہے یعنی گالیوں کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر یقینی مطلب اس کا گالیاں نہیں اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں تو میں جی ٹی آر کے توسط سے خاص طور پر ایک بات لوگوں سے کہوں گا کہ حضرت معاویہ پر آج الزام نہیں لگا بہت سے لوگ پہلے اٹھیں مولانا مودودی نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا اور جب بھی آپ کوئی نئی چیز مارکنٹ میں لائیں گے تو وہ بہت چلتی ہے تو وہ بہت ان کی کتاب مقبول ہوئی تھی حضرت معاویہ پر جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے تو اس وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بھی مولانا مودودی کی اس رائے سے متفق تھے اس پر بڑا شاندار جواب تحریر کیا تھا حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق یہ کتاب آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتے ہیں مگر حضرت معاویہ پر اس طرح سے اعتراضات کرتے ہیں تنز کرتے ہیں تو ان تمام کے تفصیلی جواب اس کتاب میں ملیں گے آپ کو یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رہا یہ مسئلہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں دیکھیں اہل سنت والجماعت کے مخصوص حقائد ہیں اور وہ عقیدہ تحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں عقیدہ تحاویہ ایک ایسی عقیدے کی کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ان حقائد سے متفق ہو جو عقیدہ تحاویہ میں تو یہ سعودی عرب کی یونیو سے بھی پڑھائی جاتی ہے اور ساری دنیا میں اس کو اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں اور حنفیہ بھی شافیہ بھی مالکیہ بھی حنابلہ بھی تو جو لوگ بھی پوری دنیا میں اسلام کو جب پڑھایا جاتا ہے شیعہ حضرات سے ہٹ کے تو وہ عقائد میں عقیدہ تحاویہ کو حجت مانتے ہیں عقیدہ تحاویہ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کو ہم اجتہادی اختلاف سمجھتے ہیں ذاتی بغض نہیں سمجھتے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ حضرت معاویہ پر تنز کرتے ہیں تو آپ کریں چاہے آپ کے پاس کتنے دلائل ہیں لیکن پھر آپ اہل سنت والجماعت کا لیبل نہ لگائیں یعنی آپ یہ نہ کہیں آپ بولیں بھئی اہل سنت والجماعت کیا ہوتا ہے میں سی جاتا مسلمان ہوں یعنی دعویٰ یہ کریں کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں میں اہل سنت والجماعت کو مانتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں میں اہل سنت والجماعت کیا ہوتا ہے میں نہیں اس کو مانتا تو اس بیس پر آپ حضرت معاویہ پہ اتراز کریں پھر ہم اس کا جواب دیں گے جواب اس کے بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے لیکن کم از کم آپ یہ منافقت نہ کریں کہ لیبل اہل سنت والجماعت کا لگا جائے ہوئے آپ نے اور آپ پھر حضرت معاویہ پہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ پہ یا کبھی حضرت ابو سفیان پہ تنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جو بیسی کا قائد ہے نا دیکھیں توہید اور یہ ساری چیز ہے تو اس میں تو ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو ان سب چیزوں کو مانتا ہے تو اہل سنت والجماعت کی جو ڈیفینیشن ہے تو یہاں الجماعت سے مراد سب سے پہلے صحابہ کی جماعت ہے تو حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں اور جماعت حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ الجماعت میں صحابہ کرام داخل ہے اور تمام صحابہ داخل ہے کسی ایک کو بھی ہم مستثنہ نہیں کرتے اس سے تو یہ بیسک چیزوں میں جیسے اسلام کی بنیاد توحید ہے ختم نبوت ہے اب اگر کوئی کہے میں توحید کو نہیں مانتا لیکن میں اسلام کو مانتا ہوں تو توحید کو نہ ماننے کے آپ کے پاس جتنے بھی دلائلوں وہ ایک طرف رکھیں لیکن آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کریں جیسے ہندو جو ہے نا وہ کہتا ہے میں توحید کو نہیں مانتا وہ دس دلائل دیتا ہے شرک کے ثبوت پر کہ یہ بھی بھگوان بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے اس سے ہم الگ سے بحث کریں گے اس ٹوپک پر لیکن ہم سب سے پہلی بحث اس کو کہیں گے بھائی اپنے اوپر اسلام کا لیبل نہ لگاؤ کیونکہ اسلام کی بیس توحید ہے تو یاد رکھیں جیسے اسلام کی بیس توحید ہے ایسے ہی اہل سنت والجماعت کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت اور کسی پر تنز نہیں کرنا ہے یہ بیس ہے بالکل تو آپ کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں ان دلائل کا جواب علماء آپ کو دیں گے لیکن آپ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کی فیرس سے اپنے آپ کو خارش کھنے آپ بولیں میں اہل سنت میں داخل نہیں ہوں پھر کیا ہے وہ آپ خود بتائیں گے میں کیا ہوں کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہوں یا میں ایک واحد پہلا مسلمان دنیا میں پیدا ہوا ہوں اور اہل سنت والجماعت بھی گمراہ ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کہیں لیکن اہل سنت کی فیرس میں اپنے آپ کو داخل کرنا یہ منافقت ہے کیونکہ اہل سنت کے تو ریٹن میں عقائد موجود ہیں اور وہ صدیوں سے متواتر ہیں تمام اسلامی یونیورسٹیوں میں چاہے وہ جامعہ اذر ہو چاہے وہ دارم دیبند ہو یا مدینہ یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی کسی بھی مسلک کا کسی بھی مکتب ہے فگر کا اس میں وہ عقیدہ تحاویہ کو سب حجت مانتے ہیں کہ یہ سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر بہت شکریہ تفسیری جواب دیا جی اس سے مطالب سوالات جو پوچھے گئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مطالب تو مفتی طارق مسلو صاحب اس کا تفسیری جواب جو انہائت فرمایا ہے جائیں گے مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی بنت عبدالجبار نے پوچھتی ہے کہ بھائی نے بہن کو وراست میں حصہ نہیں دیا بھائی نے بہن کو عارضی طور پر گھر دیا کہ بعد میں لے لے گا اب اگر بہن گھر نہ دے تو کیا بہن کے لیے جائز ہے یہ اور بہن کو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے جی دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اگر یہ گھر بھی وراست کا ہے پھر تو یہ بہن اپنے پاس روک کے رکھ سکتی ہے لیکن اگر یہ گھر وراست کا نہیں ہے یہ ان کا ذاتی گھر ہے تو پھر ان کے لیے اس طریقے سے اس کو قبضے میں رکھنا یہ درست نہیں ہے ان کو یہ واپس کرنا چاہیے البتہ مستقل طور پر یعنی اس کو اپنے ملکیت میں لانا اس کے بدلے میں یہ درست نہیں ہوگا عارضی طور پر اگر ان پر ڈباب ڈالنے کے لیے یہ اپنے پاس یہ رکھتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ ہمیں میراز کا حصہ دیں تو ہم یہ واپس کریں گے تو ایک تدبیر کی درجہ میں اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے ویسے جو مسئلہ فقاہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہے اور وہ حق بھی دونوں حقوں کی جنس ہے کہ مثلا آپ کے اس پر پیسے ہیں اور اس کے آپ کے ہاتھ پیسے آ جاتے ہیں تو اس کو تو آپ روک سکتے ہیں لیکن اگر جنس الگ الگ ہے تو پھر اس میں آپ کے لیے اس طرح زبردستی قفضہ کرنا جائز نہیں ہے اپنا حق لینے کے لیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی جنید علی صاحب نے آپ سے اور آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا میری کرسیمس یہ لفظ کہنا ٹھیک ہے جی دیکھیں میری کرسیمس یہ مبارک بات دینے کے لیے عیسائی استعمال کرتے ہیں اور ایک خاص عقیدے اور پسمنظر کے ساتھ وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ پچیس دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں تو اس دن وہ یوم بلادت کے طور پر اس کو ایک مذہبی رسم کے طور پر مناتے ہیں اور چونکہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں خاص طور پر ایسے مذہبی رسومات جن کی بنیاد ایک شرکیہ عقیدے پر ہے قرآن کے خلاف عقیدے پر ہے اس میں شرکت کرنا کسی بھی حوالے سے یہ جائز نہیں ہے اور یہ کلمہ بھی چونکہ مبارک بات کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی کے دن کے تو اس لیے اس کلمہ کا استعمال بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے اس پر بہت سخت قسم کی فقائے کرام کی یعنی ایسی عیدے بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ستر سال اللہ کی عبادت کی اور پھر اس نے جو اینا کسی مجوسی کو ان کے عید کے دن ایک ہڑا بھی تحفے کے طور پر دیا تو اس کو ہی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اس لیے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سماجی وہ بن گئی ہے سماجی روایت بن گئی ہے اور جس طرح سے وہ ہمیں عید مبارک کہتے ہیں تو ہم اگر ان کو میری کرسپس کہہ دیں گے تو اس سے کیا ہرہ جا جائے گا تو دیکھیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کے عقیدے میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ ہمیں عید مبارک کہہ سکتے ہیں تو ان کا کہنا قابل اعتراض نہیں ہے لیکن جب ہمارے عقیدے کے یہ خلاف ہے اور ہمارا عقیدہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا تو اب ہمارے ان کو میری کرسپس کہنے کو اس پر قیاس کرنا سہی نہیں ہوگا پھر ہماری عید میں کوئی ایسی شرکی عقیدہ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط فہم بھی دور کرنی چاہیے کہ یہ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں مسلمان کے لیے اس قلمے کا استعمال جائز نہیں جی بہت شکریہ جی میری کرسپس سے مطالب تفسیری جواب عنایت فرمایا مفتی صیف اللہ صاحب سے سوال پوچھا ہے جی بنت محمد حنیف نے کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ جن سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی بیٹی سے نوازتے ہیں جی حدیث مبارکہ میں بیٹیوں کی تربیات کرنا پروش کرنا ان کی بہت فضائلیں ہیں یعنی ایک یہ ہے کہ جو اس طرح پروش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جہنم سے بچاتے ہیں دوسری روایت میں اللہ تعالی اس کو جنت نصیب کرتے ہیں روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی تین بیٹیوں کی یا دو بیٹیوں کی یا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرقا کہ اگر ایک بیٹی یا بہن کی پروش کرتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی بہت سے فضائل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں بہت اچھی ہیں اور بیٹے برے ہیں بیٹے بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں بیٹیاں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہیں اور بیٹیوں کی تربیت اور پروش اور ان کو پالنے میں زیادہ فضائل ہیں بیٹوں کی نسبت لیکن اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا گھر میں رحمت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہوتی تو ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں شکریہ آپ سے سوال شاہد عباسد کا نام رکھنے کے لئے جو قرآن مجید سے حروف نکالے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے جی یہ لوگوں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے ہیں اور مختلف اس کے اسٹیل مروج ہیں قرآن و سنت میں ایسی کوئی تعلیمات نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید سے اس طرح نام نکالا جاتا ہے جو نام رکھنے کی اسلامی تعلیماتیں وہ یہ ہے کہ نام مختصر ہو اچھا ہو اور اسماع الحسنہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان کے ساتھ ان میں سے کوئی نام رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یا اسی طرح صحابہ اکرام کے نام ہیں صحابیات کے ہیں صلحہ کے تو اس طرح کی تو وہ ہے اچھا نام ہونا چاہیے لیکن یہ کہ جو لوگوں کے مروجہ اپنی طرف سے طریقے ہیں کہ وہ کھولتے ہیں اور کہ فلان سطر تک جب پہنچے گے تو جو فلان نمبر کے لفظ آئے گا وہ نام رکھنا ہوگا یہ بالکل ٹھیک نہیں اور بسا وقت یہ ایسا لطیفہ بن جاتا ہے کہ بالکل آدمی کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غیر معقول بات ہے قرآن مجید میں تو شیطان کا نام بھی ہے فیراؤن بھی ہے اور مختلف چیزیں ہیں تو ان کی جو حساب کتابوں سے کلکولیشن ہوتے تو کبھی تو ایسا نام بھی بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین مکرم ہمارا پروگام اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے پوچھے تھے سارے سوالات ہم نے مفتیان اکرام کے توسع سے آپ تک پہنچائے ہیں انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ نئے سوالات لیے تب تک لے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ